محمد گفران ازاد تاری بن محمد یوسف ازاد تاری ماشاءاللہ چلو مدنی کمپیوٹر لب بھئی قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں چھہزار چھہ سو چھہ سٹ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ قرآن پاک میں کتنے وروفیں ہیں تین لاکھ تیسے ہزار چھہ سو اکتر قرآن پاک میں نقطے کتنے ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار چھہ سو چھوڑا سی قرآن کریم میں نماز کا حکم کتنے مقامات پر آیا ہے سانچ سو سے زائد مقامات پر قرآن پاک کے مشہور ترجمے کا نام بتائیے کلچو لیمان قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت اور سب سے چھوٹی صورت کے نام بتا دیجئے سب سے بڑی صورت صورت بکرہ اور سب سے چھوٹی صورت صورت قوس ہے اور قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے ستر بار آیا ہے قرآن کریم میں لفظ قرآن ستر بار آیا ہے ماشاءاللہ قرآن کریم میں رکوع کتنے جانتے ہیں اب پانچ سو چالیس ماشاءاللہ قرآن کریم کی ایسی صورت کا نام بتائی ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے سورہ مجاد اللہ قرآن کریم کی کونسی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کی جاتی سورہ توبہ جبکہ وہ تلاوت کرتے کرتے سورہ توبہ آ جائے تو اب بسم اللہ نہیں پڑی جاتی اور اگر تلاوت شروع ہی کرتے ہیں تو اب بسم اللہ پڑھیں گے اہودوں بھی پڑھیں گے بسم اللہ بھی پڑھیں گے یہ اس کا مسئلہ پورا قرآن کریم میں کتنی صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں پانچ سبحان اللہ قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کو کتنی مرتبہ یایو النبیوں کہا گیا گیارہ مرتبہ سبحان اللہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر کون سے نبی کا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ ماشاءاللہ قرآن کریم میں لفظ محمد کتنی بار آیا ہے چار سبحان اللہ قرآن کریم میں سجدے کتنی ہیں کتنے ہیں چودہ ماشاءاللہ Tonight پہلا سجدہ سورے ایراف دوسرا سجدہ سورے رائت تیسرا سجدہ سورے ناہل چوتہ سجدہ سورے بانی سورے کمار ساتوہ سجدہ سورہ فرقان آٹوہ سجدہ سورہ نمل نوہ سجدہ سجدہ دسوہ سجدہ سورہ سات گیرمہ سجدہ سورہ حامل سجدہ باروہ سجدہ سورہ کمر تیرمہ سجدہ سورہ انچکار چودہ سجدہ سورہ الگ اور پوچھو اور پوچھو چلو بتا دو قرآن کریم میں کونسا کلمہ سب سے زیادہ آیا ہے لفظ اللہ تو کتنی بار آیا ہے دو آزاد چھ ستانوے سبحان اللہ قرآن کریم میں جن جن انبیاء کرام علیہ السلام کے نام آئے ہیں ان میں سے بارہ نام بتا دیجئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یایہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہی ہے ایک رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں تیس قرآن قریب میں منزل ہے کتنی ہیں سات ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدینہ بھیجنا ہونا کسی کو باپ بیٹوں کو بھیج دو ان دونوں باپ بیٹوں کو اگر کوئی ناظر مدینی چینل کے ناظرین حاجی بنا دیں گے تو میرے دل کی دعائیں نکلیں گی ماشاءاللہ دیکھو اس مدینی منہ کو قرآن کریم سے کتنی محبت ہے اتنا یاد تو بڑے سے بڑے کو بھی نہیں ہو سکتا عام طور پر جو یہ مدینی منہ اتنا یاد کر لیا اس نے اللہ نے اس کو ذہن دیا یہ مدینی کمپیٹر ہے میرا اس کو حاجی مدینی کمپیٹر بنا دیا جائے یوسف بھائی بھی ہیں ساتھ موجود یہ بھی بچپن سے دیوان ہے ماشاءاللہ مرحبا آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ بابا آپ کی خواہش پر ایک پیغام آ گیا الحمدللہ ان دونوں دونوں کو حاج پہ بھیج دو چاہو تو اس کی امی کو بھیج دو ہوئی حاجیاں نہیں بن جائیں نہیں ایک قرآن سے محبت ہے اس بچے کو دیکھو کیسا ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی یوسف مدنی ہے مدنی ہے مدنی چینل میں مفتش 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 بھی ہیں مبلک بھی ہیں الحمدللہ مدرس بھی ہیں جامیت المدینہ بخاری میں تدریس خالے بن ان کی ہے بابا تیسری بھی نیت آگئے الحمدللہ آئے جو جلدی علیہ آجی بنا دوتے ماں باپ کو رنگو بپا آپ کے ویسے ہی بہت سارے احسانات ہیں جن کا یقینا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کا احسان اور آپ کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں یہ ذہن ملا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے تو الحمدللہ ابتدام دار المدینہ سے ہی اس نے ٹک ٹک تربیت بھی حاصل کی اور وہی سے اس کا باقیدہ شوک اور رجحان اس طرف تھا آپ سے جو ہے وہ نگاہ کرم کی التجا ہے اور عالم دین اللہ تعالی علم بامل بنا دے مفتی اسلام اور مبلغ دعوت اسلامی بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں ایسا دعوت اسلامی کا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ نظر بس سے بچے مفتی اسلام بنا دے اللہ تعالیٰ موسیقا